بیسیکلی لوگ اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں اپنا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے دوستو اگر آپ بھی اپنا کانفیڈنس بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنا فیشن سنس بڑھاؤ اور اگر فیشن سنس بڑھانا چاہتے ہو تو ہمارا چینل فالو کرو آج ہم بات کریں گے پتلے لوگوں کی بیسٹ اور ایزی ڈریسنگ ٹرک کے بارے میں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک پتلے بندے ہو جس کا فیش پہلے سے بہت زیادہ لمبہ ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ وہ ہیر سٹائل جو سائیڈ میں سے چھوٹی اور درمیان میں سے بہت زیادہ بڑی ہو آپ اس کو کبھی فالو نہ کرنا جس کو اپنانے کے بعد آپ کا فیش اور زیادہ لمبہ دیکھے گا جو کہ بالکل فیوریبل نہیں ہے تو آپ انڈرکٹ یا پیمپرڈور جیسی ہیرکٹ کو اگنور ہی کریں ان کے علاوہ آپ ایک یونیفارم ہیر سٹائل کو فالو کریں اس کے علاوہ فیشل ہیر میں فرنچ بیرڈ کو کبھی بھی نہ اپنائیں اس سے آپ کا موں اور زیادہ لمبہ لگے گا اب یہ جو دونوں ڈریسنگ سٹائل ہیں یہ آپ کو اور زیادہ پتلہ دکھائیں گے تو آپ ان کو بالکل بھی فالو نہ کرنا براون نیک ٹی شرٹ یا پولو ٹی شرٹ آرام سے پہن سکتے ہیں اور آپ وہ سارے اپر ویر آرام سے پہن سکتے ہیں جن میں کالرز آتے ہوں کیونکہ کالرز آپ کی باڈی کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ آپ ہوریزنٹل سٹائپ کی ٹی شرٹ یا شرٹ ہی پریفر کریں اس سے آپ کو تھوڑی براڈ لک ملے گی نمبر تھرڈ ہے یہ مسٹیک بہت سے لوگ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ان کو لوز کلودز ہی اچھے لگتے ہیں حالانکہ سچائے اس سے اپوزٹ ہے یعنی کہ آپ کو ویل فیٹڈ کلودز ہی پہننے چاہیں کیونکہ لوز کپڑوں میں آپ اور زیادہ پتلہ دکھتے ہیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ فل سلیوز کی شرٹ یا ٹی شرٹ ہی پہننا نمبر فورتھ آلویز یوز لائٹ کلرز اب آپ ایک پتلے بندے ہو تو ڈارک کلر آپ کو اور زیادہ پتلہ بناتے ہیں تو انسٹیڈ آف ڈارک کلر آپ کو لائٹ کلر استعمال کرنے چاہیے جو کہ ڈیلی روٹین میں آپ کے لیے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ثابت ہوں گے اور اس کے اوپر بامبر جیکٹ جو کہ بلکل لائٹ کلر کی ہو وہ پہن لینی ہے اسے آپ کی لک اور زیادہ اٹریکٹیو اور سٹننگ دکھے گی نمبر فیفت نو سکینی جینز اب آپ ایک پتلے بندے ہو تو آپ کے پیر بھی بہت زیادہ پتلے ہوں گے جب آپ سکینی جینز پہنوں گے تو وہ اور زیادہ پتلے دکھیں گے تو آپ سکینی جینز کو کبھی بریفر نہ کریں آپ اس کی جگہ سلیم فیٹ جینز ہی پہنیں گائز بہت زیادہ کھولی جینز بھی آپ پہ بلکل سوڑ نہیں کرے گی آپ ہمیشہ سلیم فیٹ جینز ہی پہننا تو گائز ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرو اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ اپنے آپ کو سٹائل کی دنیا میں مزید گروم کر سکیں نمبر سکس نو بلکی اسیسریز کیونکہ آپ ایک بہت پتلے بندے ہیں تو آپ اپنی باڈی پر کوئی بھی بلکی اسیسریز نہ پہننا مثلا بلکی بیلٹ یا موٹے موٹے فریمز یا پھر موٹی بریسلٹ کیونکہ اس سے آپ اور زیادہ پتلے دکھیں گے گائز اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے آپ اس سے الٹائے کریں کہ صحیح سائز کے فریم اور صحیح سائز کے بیلٹ اور صحیح سائز کی بریسلٹ ہی پریفر کریں اور گائز آپ اپنے گلے میں ہیوی چینز تو بلکل نہ پہننا جیسے ریپرز نے پہنا ہوتا ہے نمبر سیونت کریک لینگت آف شورٹس اب آپ کی شورٹس بہت زیادہ چھوٹے بھی نہ ہوں کہ آپ کی تھائز نظر آئیں اس سے آپ بہت زیادہ پتلے لگو گئے اور بہت زیادہ لمبے بھی نہ ہوں کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ تھکر دکھائیں گے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ آپ پتلے تو ہیں پر سیکسی بھی دکھتے ہیں تو یہ والی فیشن ٹرک آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے آپ بہت زیادہ پتلے ہو تو فارمل ٹراؤزر یا چینوز ٹرائے کر کے دیکھنا گائز بلیو می آپ اس میں بہت زیادہ سیکسی اور سمارٹ لگو گے